نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں آر نائن ٹی دی میں ہوں آپ کے ساتھ شویتہ بھٹا چواریا اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دے اہم خبر ہے کہ وپکشی ڈیلیگیشن جو ہے جمہو کشمیر آج جانے والا ہے جہاں وپکش کے نتاؤں کا ایک ڈیلیگیشن آج جمہو کشمیر کے دورے پر جانے والا ہے اور وہاں لوگوں سے ان کے بارے میں جانکاری لیں گے آپ کو بتا دے کہ راحل گاندھی کے ساتھ ساتھ اور نیتا ہیں جو آج جمہو کشمیر کے دورے پر جائیں گے لیکن اس بیچ خبر یہ آ رہی ہے جمہو کشمیر پرشاسن کی طرف سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ وپکش کے نیتا جمہو کشمیر نہ آئے کیونکہ ان کے آنے سے وہاں پر پرابلم ہو سکتی ہیں سہیوک کرے یہ کہنا ہے جمہو کشمیر پرشاسن کا ٹویٹ کر کے اس بات کی جانکاری دی گئی ہے کہ وپکش کے نیتا کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ نہ آئے آپ کو بتا دے کہ جو ڈیلیگیشن ہے اس میں کانگرس، ماکپا، بھاکپا، ڈی ایم کے راجت اور ترنمول کے نیتا شامل ہیں شکروار کی شام، دیر شام کانگرس کے بڑے لیڈرز کی بیٹھک ہوئی جس میں یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ وپکشی ڈیلیگیشن جو ہے نیتاؤں کا یہ جمہو کشمیر جائے گا وہاں کے حالات کا جائزہ لے گا وہاں کے لوگوں سے بات چیت کریں گے لیکن اس کے بعد ترنگ استطیتی جو ہے وہ صاف کر دی جاتی ہے جمہو کشمیر پرشاسن کی طرف سے کہ ہم ابھی یہاں پر کچھ علاقے ہیں شرینگر کے جہاں پر ابھی بھی پابندی ہے تو ایسے میں سہیوک کرے وپکش کے نیتا جمہو کشمیر نہ آئے کیونکہ حالات یہاں بگڑ سکتے ہیں اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ کیا یہ جو وپکشی ڈیلیگیشن ہے وہ جمہو کشمیر پرشاسن کے اس نصیحت کے بعد جاتے ہیں جمہو کشمیر یا پھر انہیں جمہو کشمیر کے ائرپورٹ پر روکا جاتا ہے آپ کو بتا دے ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے گلام نمی آزاد کانگریس کے بڑے لیڈر ہیں وہ دو بار جا چکے ہیں ایک بار شرینگر ائرپورٹ اور جمہو ائرپورٹ سے انہیں واپس بھیجا گیا ہے وہیں آپ کو بتا دے کہ ڈی راجہ بھی شرینگر گئے تھے شرینگر ائرپورٹ سے انہیں واپس بھیج دیا گیا ہے اب یہ نیتا جو ہے وپکشی نیتا یہ آج جانے والے ہیں جمہو کشمیر لیکن اس کے پہلے پرشاسن نے صاف کر دیا ہے کہ سہیوک کرے وپکش کے نیتا اس تحتیتی یہاں گمبیر ہو سکتی ہے تو آپ دیکھنے والی بات ہے کہ یہ ڈیلیگیشن جاتا ہے یا نہیں نظر ہماری اس پر بنی رہے گی ہم اپ ڈیٹ آپ کو دیتے رہیں گے آپ دیکھتے رہیے آر نائن ٹی وی